اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوتے ہیں گھر میں عورتیں بھی الحمدللہ تلاوت قرآن کا احتمام کرتی ہیں اور مرد بھی اس طرف متوجہ ہوتے ہیں کئی کئی قرآن پاک الحمدللہ ہمارے بہت سارے دوست اور ہماری بہنیں مکمل کر لیتی ہیں اب اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم میں سجدے ہیں ایک تو نورملی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اس میں سجدے ہوتے ہی ہیں لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے دوران تقریباً چودہ سجدیں ہیں قرآن کریم میں جن کو کرنا ضروری ہوتا ہے تو جب وہ سجدیں آئیں جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں سجدے کی آیت آئے تو سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے سجدہ کیسے کرنا چاہیے اس بارے میں انشاءاللہ آج آپ کو دو تین باتیں بتاتے ہیں جس سے آپ کے سارے ڈاؤٹ سے اس بارے میں کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ اس بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کے دوران سجدے کی آیت آئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسی وقت فوراً سجدہ کر لیں شرط یہ ہے کہ وہ وقت مکروح نہ ہو مکروح وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین وقت ایسے ہیں کہ اس وقت سجدے تلاوت ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایک تو سورج طلو ہونے کا وقت سورج طلو ہونے سے تقریباً پندرہ بیس منٹ آپ رکھ جائیں اس وقت سجدے تلاوت نہ کریں اسی طریقے سے انتہائی جب سورج ہمارے سر کے اوپر ہو جس کو کہتے ہیں زوال کا وقت ہمارے عرف میں تو زوال کے وقت بھی نہ کریں سجدے تلاوت اور اسی طریقے سے جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو سورج غروب ہونے سے پندرہ بیس منٹ پہلے سمجھ لیں آپ کہ یعنی مغرب کی نماز سے پندرہ بیس منٹ پہلے اس وقت آپ سجدے تلاوت نہ ادا کریں اس کے سوا ان تین اوقات کے سوا آپ پورے دن میں جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کوئی وقت مکرو نہیں ہوتا کوئی زوال کا وقت نہیں ہوتا اس کے لیے اب چوبیس گھنٹے جب چاہیں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں ہاں سجدے کی آیت جب آ جاوے تو سجدہ کس وقت کرنا ہے اس بارے میں ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ کہیں وہ مکرو وقت تو نہیں ہے اور اگر ہم سجدے کی آیت پر فوراں سجدہ نہیں کر رہے ہیں اگر ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اکھٹے بعد میں کر لیں گے جب پورا قرآن کریم ہمارا مکمل ہو جائے گا یا جب قرآن کریم ہم رکھیں گے اٹھ کر اس وقت اگر سجدہ کرنا چاہیں تو بھی کوئی دکت نہیں ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سجدے ہم پر واجب ہوئے ہیں قرآن کریم کی تلاوت میں جو سجدے کی آیت آئی تھی اس کو پڑھنے کی وجہ سے وہ سجدہ مرنے سے پہلے پہلے ہم جب بھی کر لیں گے ہمارے ذمہ سے وہ سجدے ادا ہو جائیں گے اب ہمیں اکھٹے سجدے کرنا ہے دو سجدے پانچ سجدے یا پورا قرآن کریم مکمل ہونے کے بعد اگر ہمیں سجدے کرنا ہے تو علماء نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں اللہ اکبر کہہ کر اور اس کے بعد پھر سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ جتنا چاہے پڑھ لیں اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں جیسے ہم قائدے میں بیٹھتے ہیں بیٹھیں اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں پھر بیٹھیں پھر سجدہ کریں پھر بیٹھیں پھر سجدہ کریں اس طریقے سے آپ دس بیس پچاس سو جتنے چاہے سجدے کر سکتے ہیں اسی سے آپ کو سجدہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا علماء نے سجدہ کرنے کا طریقہ کتابوں کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ سجدہ کرنے میں سب سے پہلے ہمیں نیت کر لینا چاہیے کہ میں سجدے تلاوت ادا کر رہا ہوں اس کے بعد کیا کرنا ہے کھڑے ہو کر علماء نے لکھا ہے افضل ہے کہ آپ کھڑے ہوں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں اس کے بعد تین مرتبہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی یا پانچ مرتبہ سات مرتبہ کہیں اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں علماء نے لکھا ہے اللہ اکبر کہہ کر جانا اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھنا یہ تو سنت ہے سجدہ کرنا واجب ہے سجدے میں سبحان رب العالی وغیرہ جو بھی تسبیحات سجدے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان کو پڑھنا یہ سنت ہے سجدہ کرنا واجب ہے اور کھڑے ہونا کھڑے ہو کر جانا اور سجدہ کر کے بھی کھڑے ہونا یہ افضل ہے یہ سجدے کا طریقہ ہے یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ سجدے سے پہلے ہمیں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر جانا ہے اور اس کے بعد جب سجدہ ہو جاوے گا تو سجدہ کر کے جب ہم بیٹھیں گے تو بیٹھنے میں تشہد نہیں پڑنا ہے بلکہ سیدھے کھڑے ہو جانا ہے کھڑے ہو جانا یہ افضل ہے اور جس طریقے سے مردوں کو سجدے کی آیت پر سجدہ کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے اگر عورتیں ہماری ماں بہنے گھروں میں تلاوت کر رہی ہیں تو سجدے کی آیت اگر آئے تو عورتوں کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری ہے اب ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ سجدہ ضروری ہے کرنا چاہیے اب ہمارے بہت سارے سجدے ہو سکتا ہو چھوٹے ہو ہم نے قرآن کی آیت پڑی ہو سجدے کی اور ہم نے سجدے نہ کی ہو تو اب کیا کریں ہمیں اب مسئلہ پتا چلا ہے تو علماء نے اس میں بھی آسانی بتائی ہے کوئی حرج نہیں آپ بیٹھیں اتمنان کریں کہ بھئی میرے اوپر زندگی میں میں نے قرآن کریم کتنے مکمل کی اور کتنی سجدے کی آیتیں آئی ہوں گی کتنے سجدے میرے اوپر واجب ہوں ہوں گے ٹھیک ہے تو پچاس سجدے دیرے دیرے کر کے ہم مکمل کر لیں انشاءاللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سجدے قبول ہو جائیں گے یہ ہے کل مسائل کی تفصیل اس بارے میں اگر کوئی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہو کسی مسئلے میں آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹ کا جواب دیں اور آپ کا جو بھی ڈاؤٹ ہو اس کو کلیر کریں اللہ تعالی رمضان کی ان بہترین ساعاتوں کی قدر کی ہم کو توف اور ہمارے لئے آسان فرمائے